اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال فتی ناظرات آج ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا کرکٹ ہاکی اور اولیمپکس ہاکی پر ہم پیدر پہ چار پانچ شوز بھی کر چکے ہیں ابھی تک ان کی بازگشت سنائی دے رہی ہے میڈیا میں چنانچہ اسے ہم بیک برنر پہ ڈالیں گے اور آغاز کریں گے کرکٹ سے اور کرکٹ کا آغاز کریں گے ایک چھوٹی سی بات جو ایک وی لاغ کی شکل ایک انٹرویو کی شکل ہے اور وہ آقب جعوید کی طرف سے آئی ہے آقب جعوید ایک سنجیدہ کرکٹر ہے وہ بڑی اہم پوزیشنز پر بھی فائز رہا ہے اور ایک زمانے میں اپنے سٹائل کا ایک اچھا بولر تھا ہم اس کا شکریہ اس وقت تک ادا کرتے رہیں گے جب تک ورلڈ کپ 1992 کا تذکرہ ہوتا رہے گا چنانچہ یہ تمہید اس لیے کہ اس کی بات میں بڑا وزن ہے آقب جعوید نے ایک اہم نکتے کی طرف اشارہ کیا ہے جس کی طرف میرا خیال ہے آج تک کسی کا دھیان ہی نہیں گیا ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارے کرکٹرز اس میار کی کرکٹ کھیلتے ہی نہیں ہیں یہ اچھے بیٹسمن نہیں ہیں یہ اچھے بولرز نہیں ہیں یہ اچھے پیلڈرز نہیں ہیں اس نے آج سپیسیفائی کرتے ہوئے دو کرکٹرز کو پک کیا ہے ایک چرجیل خان دوسرا آزم خان انہوں نے کہا ہے کہ یہ کس طرف سے آپ کو کرکٹر لگتے ہیں یہ تو ریسلرز ہونے چاہیے ہیں اس کا لب لبا بھی یہی ہے کہ یہ تو پہلوان صفت لوگ ہیں یہ کیسے اچھی کرکٹ کھیل سکتے ہیں جو بندہ فٹ ہی نہیں ہیں چنانچہ امران خان جو ہمیشہ فٹنس پہ بہت زور دیا کرتے تھے اپنے کھلاڑیوں کی فٹنس بھی اور اپنی ذاتی فٹنس بھی اب یہ سب کچھ ان کی ناک تلے اس لیے ہو رہا ہے کہ آزم خان چونکہ ان کے دوست مہین خان کے صاحب زادے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ آزم خان is a very good batsman he is a good wicket keeper also میں سمجھتا ہوں یہ two times اس کی سکل میں اضافہ ہو جائے اگر وہ فٹنس کی طرف آ جائے اور فٹنس کیا problem ہے بھائی فٹنس کوئی مشکل کام نہیں ہے میں پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں کہ میں نے ویٹ پٹ آن کیا تھا کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے اور اس کی reasons ہیں جو مستقل چلتا رہا اب تک مجھے breathing میں problem ہوتا ہے میں اس طرح کر کے وہ gym کر ہی نہیں سکتا جیسے میں پہلے کرتا تھا وہ swimming نہیں کر سکتا جو پہلے کرتا تھا لیکن i have taken a vow that inshallah taala in these three four months میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں گا تو اگر میں ٹھیک کر سکتا ہوں تو یہ ایک نوجوان بچے جو ہیں جنہوں نے ہمیں represent کرنا ہے انہیں کیا تکلیف ہوتی ہے بھی یہ کیوں اپنے آپ کو فٹ نہیں کرتے چرجیل خان ایک دوسرا نام ہے ironically he's also a very good batsman both are my favorite لیکن جب میں ان کی فٹنس دیکھتا ہوں اور میں اسے compare کرتا ہوں اس لازوال کیچ کے ساتھ جو پچھلے دنوں ایک انڈین لڑکی نے کیا ہے باؤنڈری پہ that was all about fitness it was so musical it was so poetic تو یہ ہے ہماری صورتحال اب اس کے ساتھ ہم نے ورلڈ کپ کیسے کھیلنا ہے اور چیمپینز ٹروفی کیسے کھیلنا ہے لیکن سر انزمام الحق بھی تو کافی موٹا تھا انزمام الحق heavy ہو گیا تھا اس میں کوئی شک نہیں لیکن انزمام نے سیمی فائنل میں آپ کو جتوا کے ورلڈ کپ کی راہ اموار کی تھی آپ اس کو تنبیہ تو کر سکتے تھے ڈروپ نہیں کر سکتے تھے انزمام الحق actually بہت بڑا کرکیٹر ہے کرکیٹر ہونا آپ وہ بہت بڑا بیٹسمن ضرور ہے سر رانا ٹونگا بھی بہت موٹا زی رانا ٹونگا دلیپ مینڈس پیدایش سے پہلے ہیں غالبا دلیپ مینڈس تھا نہیں آپ جس مینڈس کو جانتے ہیں یہ اس کا بیٹا ہے جس پینر ہے دلیپ مینڈس وہ کیپٹن ہوا کرتا تھا سری لانکا کا بہت فربا بہت موٹا لیکن اس زمانے میں فٹنس کے معاملات اتنے زبردست نہیں ہوا کرتے تھے انتخاب عالم کو دیکھ لیں نہیں نا لے سر ویسے مہین خان صاحب نے چاہی دا سی کہ اپنے پتہ نو دست دے کہ یہ دلیپ فٹنس بہت ضروری ہے اب وہ پتہ کیوں لیبرٹی لے گیا یہ جو وکٹ کیپرز ہوتے ہیں یہ جتنے فربا ہونا ان کے اندر عجیب سی الاسٹیسٹی آ جاتی ہے یہ رولنگ کیچز جب کرنے پڑتے ہیں تو اس طرح کے فربا جسم والے اور اس نے سنے پچھلے دنوں ایک بڑا شاندار کیچ پکڑا ہے حیران کر دیا روڈنی معاش روڈنی معاش میرے دین ہیفٹی تھا نہیں فیٹ اس لیے یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہر وسیم باری بھی تو ہیلتی تھے وسیم باری چھوٹے قد کے ضرور تھے بچہ وہی فٹ ویری ایجائل اتشام الدین جو فاسٹ بولر بھی تھا اور فربا بھی تھا بلکہ وہ موٹا ہونے کی سرحد عبور کر چکا تھا اور میں سمجھتا ہوں یہی بجا ان کے کریئر کے مختصر ہونے کی ہے لمبا چھوڑا کریئر نہیں تھا اتشام وزر ویری گوڈ بولر ہی کوڈ ڈیویلپ انٹو ویری گوڈ بولر لیکن نہیں بات نہیں بنی تو امران خان صاحب ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ کرکٹرز ہمارے میار کو منٹین کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ دوسری بحث ہے جو چلتی رہے گی اس کا چارج متعلقہ اداروں کے پاس ہے کوئی ان کا کوچ ہے کوئی ان کا منجر ہے کوئی بورڈ والے ان معاملات کو دیکھتے ہیں کمیٹی دیکھتی ہے لیکن فٹنس ایک ایسی بات ہے جو آپ دور سے جس کے لیے کوئی لمبی چھوڑی ریچول کی ضرورت نہیں ہے آپ ٹی وی پہ دیکھ سکتے ہیں ہاں بھی ذرا فٹنس اپنی دکھاؤ مجھے پندرہ منٹ کے اندر اندر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے آپ ان سب کو چرات کیوں نہیں بیجتے کمانڈو ٹریننگ کے لیے کیوں نہیں اگر یہ فسیلٹی آپ کے پاس آیا ہے اور کمانڈوز پرابلی فٹسٹ کمانڈوز یہ میں موجود ہے مسباؤ لکھ مسباؤ لکھ جو کچھ کرتا رہا ہے وہ پی ایم اے تھا ایک بار پھر وقت پکار رہا ہے فٹنس کا فقدان ہے ٹیم میں بہت اچھے پلئیرز ہیں پی اے سل نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے آپ اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت رن میں ہیں رن میں ہونا اصل چیز ہوتی ہے باقی قسمت سے ملتا ہے میڈل آپ کم از کم اس میار پہ تو پورے اتریں تو اس میں عمران خان کی انوالمنٹ چاہیے دیکھئے پی ایم اے کون لے کر گیا تھے پاک آرمی لے کر گئی تھی آئیس پی آر لے کر گئی تھی اور پھر آپ کے آرمی چیف خود سپورٹسمن ہے اور وہ ہاکی کے لیے بتیرہ کچھ کر رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت عمران خان ہو باجوا صاحب ہو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہو یہ کسی ایک کھیل کے لیے اتنا زور نہیں لگا سکتے انہیں ہر کھیل کے لیے ایک ہی جتنا زور لگانا چاہیے دوسرا یہ کیا ضروری ہے آپ کوئی جرنیل ہی سپورٹس بورڈ کا یہ تو کھیل کا معاملہ ہے نہیں نہیں یہ میں بات کر رہا تھا آرمی چیف کی کیونکہ یہ تین سربراہان ہیں نا تین بہت تگڑے لوگ ہیں عمران خان ہے آرمی چیف ہے اور چیف جسٹس یہ تینوں دیکھیں ہم نے تو انہی کی طرف دیکھنا ہے نا ہم اور کس کی طرف ناصر چنیوٹی کی طرف دیکھیں آلہ تاری تو تھوڑے اور بیٹھے نہیں میری جان روندے پائے ہو تم معقول ترین آدمی تو میں بھبور آنے کا نام لہوا ان آزم خان نے پتلا کرنے سے ٹائس سال چاہیے دے لیں نہیں نہیں بلکل نہیں جب آپ آزم خان سے درخواست کریں گے نا نیشنل لیول پہ کہ آپ ہمارے بچے ہیں ہمارے برخوردار ہیں بھائی ہیں ہمارے اور ہم نے آپ کے ساتھ ید کرنا ہے جنگ لڑنی ہے اور پہلے ہم اتنا زور نہیں دیتے تھے کھیل کھلاڑی پہلے بھی موجود تھے میرا سر فخر سے بلند ہوا تھا میں سکول بوائی تھا ویری سمال لیکن ملکہ برطانیہ نے کہا ہاں جی میں پاکستان کو جانتی ہوں دی لینڈ آف گریٹ سپورٹسمن دیکھیں یہ کے الفاظ ہیں دیکھیں تو اب وہ بات اس کی بازگشتی ہے اور نوسٹیلجک ڈس کمفرٹ ہے ہشکہ روان کی نہر ہے اور ہم ہیں دوستوں اب معاملہ ہے میڈیا کا آپ کو جب ریپریزنٹ کیا جا رہا ہے نا آپ کا بیج آپ کا یہ آپ کے پپس یہ نظر آ رہے ہوتے ہیں اٹر ٹائم اربوں لوگوں کو کیونکہ پہلے تو ہوتا تھا ایونٹ محمد علی کی فائٹ ہے اس کو اتنے ملین لوگوں نے دیکھا لیڈی ڈیانا کی شادی ہے اس کو اتنے ملین لوگوں نے دیکھا لینڈنگ آن دی سرفیس آف مون اس کو اتنے ملین اے اب تو روز دیکھتے ہیں لوگ تو روح کیا بات وہ بات نہیں رہی تو اس لیے اب ان چیزوں کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے کیوچر کی جنگیں بندوقوں سے نہیں لڑی جائیں گے یہ پانی کا ہتھیار استعمال ہوگا یہ فیفت جنریشن استعمال ہوگی یہ ہائیبریڈ وارفیر ہوگی یہ میڈیا کی جنگیں ہوں گی تو اس لیے ہمیں ان چیزوں پر بہت زور دینے کی ضرورت ہے بھئیہ آپ کے پاس کیا سٹریٹسٹیکس ہیں سر آقیب جاوید صاحب نے ایک نصیحت بھی کی ہے پی سی بی کے لیے کہ آپ کے پاس جو بھی نیا پلیئر آتا ہے چاہے وہ جتنا مرضی ٹیلنٹڈ ہو اگر اس کی فٹنس نہیں ہے تو آپ نے اس کو ہائیر ہی نہیں کرنا ٹھیک ہے یا اگر بہت اچھا پلیئر ہے اسے بلائیں اور اسے فٹ کریں ہائیر نہیں کرنا والی کیا بات ہے اس کو انگیج کریں وہ پاکستانی ہے اللہ نے اسے اگر ہنر دیا ہے تو آپ مشروط کر دیں ایڈمیشن نہیں مشروط دے دیتے بھئیہ ہم آپ کو ایڈمیشن دے رہے ہیں اس شرط پر کہ آپ کا جو ریزلٹ آنا ہے دو ڈھائی مہینے بعد اس میں آپ نے جی پی اے یہ شو کرنا ہے آپ کا ریزلٹ یہ ہونا چاہیے تاکہ میچ ہو سکے اگر نہیں ہوگا ہم پیش کی معاصلت کر رہے ہیں سو سمپل جی سر انہوں نے یہی بات کی ہے کہ جب تک ایک فٹنس کے لیول پر وہ نہیں پہنچتے ہیں انہیں اپنے انٹرناشنل لیول پر کھلانا نہیں ہے کھلانا نہیں یہ ایک معقول بات ہے شرم اور احانت ہے اس میں کہ ہم ٹی وی پر دکھا رہے ہوں کہ آپ کے فربا فربا موٹے موٹے پلیئرز لوگ پوچھیں گے کہ یار یہ ہیں سومو ریسلرز ہیں یہ کرکٹ بیچارے کھیلنے آگے ہیں غلطی سے یہ نہیں ہوئی دوسری طرف آپ فٹنس کے بارے میں ہی ہم دیکھیں ہیں یا پلاننگ کے بارے میں دیکھیں تو چند مہینے بعد آسٹریلیا کی ٹیم نے پاکستان آنا ہے ٹور کے لیے وہ ابھی سے سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے سکوارڈ میں کچھ سپنرز ایڈ کر لیں پاکستان کی پچز کو سوٹ کریں گے جی ان کے ساتھ کافی خوشگوار سلوک کیا ہے بنگلہ دیشی سپنرز میں جی جی تو اس لیے وہ تو سپنرز بہت اچھے بنائیں گے بہت شاندار سپنرز لیکن بہت عالی سپنرز جو ہیں زیادہ یہاں ایشیای ہی ہیں انڈین پاکستانی سری لنکنز انڈ آف کورس بنگلہ دیشی اب شین وان روز تو نہیں پیدا ہوتے ایک زمانہ تھا ڈیریک انڈر وڈ بہت اچھے لانس گبز بہت اچھے سپنر تھے گبز بہت اچھے سپنرز گبز بہت اچھے سپنرز اور بس یہ ہاں ساؤتھ ایفریقہ میں ہمارا پاکستانی بھائی عمران طاہر بہت اچھے سپنرز یقیناً ایسا ہی ہوگئے یہ مجھے نہیں پتا یہ بات ہے تمہیں کیوں پتا ہے میں حیران ہوں اس پہ سر میں کرکٹر ہے کہ ہوں میں ذرا دلچسپی لندہ رہا ہوں بابو آپ باجے والے نہیں تھے باجہ والا ہونا کوئی آنت کی بات نہیں اچھا نہیں اسی ہے کوئی پکارہ کر دے کر ہونا کوئی اسی نہیں اچھا محمد ہمیں اولیمپکس کے بارے میں بتائیے کہ وہاں کیا کیا مسکاریج ہوا ہمارے ساتھ سر اولیمپکس کے بارے میں ہم بات کریں پنجاب کے جو سپورٹ سے ریلیٹڈ منسٹر ہیں تیمور خان صاحب ان کا یہ کہنا تھا اولیمپک شروع ہونے سے پہلے کہ ہمیں صرف اور صرف امید ہے ارشد ندیم سے اور تلہا سے کہ وہ ہمارے لئے تمغا لے کر آئیں یہ تو خیر انہوں نے حقیقت پسندی کا ثبوت دیا تھا کہ صرف ان دونوں سے امید ہے باقی تو برا حال ہے لیکن اس سے افسردہ ہونا بنتا ہے مایوس ہونا نہیں اس سے ریلیٹڈ بڑی اچھی میم ہے جب ارشد ندیم نے اپنا ٹویٹ کیا تھا اپولوجائز کرتے ہوئے کہ میں اپنے ملک کو میڈل نہیں دے سکا تو پھر پاکستان کی طرف سے تھا کہ اٹلیس یو گیوز دہ ہوپ یس امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے میں کبھی کسی کی کارکردگی نہیں دیکھتا میں اس کا امکان دیکھتا ہوں اگر اس میں امکان ہے لالے میں امکان تھا کہ نہیں اور اس کی کارکردگی انتہائی تھرڈ کلاس نہیں تھی بلکہ ففت کلاس سے بھی نیچے تھی اچھے انہیں دی تریفے یا زلین کرنڈ ہے اللہ نے آپ کو سمجھ دی ہے غور کریں کہ ہم نے امید کا دامن آج سے نہیں چھوڑا آج لالہ پکڑائی نہیں دیتا بلکل ایسا ہے تو اسی طرح ہونا ہے ہمارے کرکٹرز نے ہمارے ہاکی پلئرز نے ہمارے ایتلیٹس نے انشاءاللہ ملک و قوم کا نام روشن کرنا ہے یہ میں زور اس لیے دے رہا ہوں اور ہمارے پاس کچھ ہے نہیں بیچنے کے لیے ہم سیاستدانوں سے ٹکا کے مایوس ہیں اپنے بیروکریسی سے انتہائی مایوس ہیں اپنے میڈیا سے بہت ہی مایوس ہیں باقی کچھ ادارے ایسے ہیں جس طرف میں جانا نہیں سکتا جانا چاہیے نہیں ہے چڑی چکہ کھیلنے سے بندہ فٹ ہے چڑی چکے کی طرف جاتے ہیں جی رنگیلا صاحب چڑی چکے کیا ہوتا ہے یہ تانوباد چو جانا ہے اس کا ایک نام ہے بیڈمنٹن اس کا ایرنی اس کو نام آتا ہے لیکن چڑی چکہ مگر سر وہ روانگی میں آتا ہے روانگی نہیں ہوتا روانی ہوتا ہے بولنا تیرا ہر لفظ غلط ہے بولیں ضرور لیکن میں آپ کو بلواؤں گا ٹھیک بہت سارے لالے کے آئندہ آپ نے چڑی چکہ نہیں کہنا بیٹا آپ کے ساتھ کھیلتا ہے نا تو وہ لرن کرے آپ سے اچھی چیزیں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ سکول میں چڑی چکہ کہے گا نا ایک تو ہوا لافنگ سٹاک بنے گا دوسرا اس کے ساتھ کھیلے گا ہی کوئی نہیں مجھا ہی جنگ چکہ یہ گیم کی توہین کر رہا ہے جس کا نام ہی چڑی چکہ ہو اس سارا سٹارٹ ہوتا ہے ہی دس ہے کہ چڑی چکہ یہ یہ ابھی سٹارٹ ہے ڈیڑھ سو سال اس کی عمر ہے گیم کی ایک سینٹیٹی ہوتی ہے اس کی ایک نسبت ہوتی ہے اچھا جی بڑی بڑی سیلیبرٹیز جو ہیں وہ بیڈمنٹن کے پلیئرز وہ گزرے ہیں اور وہ گزری ہیں کان سہاں مسئلہ ان کے والد صاحب چیمپئن تھے جی دیپکا کے نا جی انہی کی بات ہو رہی ہے وہ خود بھی یونیبسٹی بینر تھی میں ابھی پوچھ لیتا ہوں فان کر کے اور وہ دیا مرزا بھی تو کھلتی ہے نا وہ جو وہ دیا مرزا نہیں ہے وہ سانیا مرزا ہے سانیا دیا کون سی دیا مرزا ایک 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 ایکٹرس ہے یہ سانیا مرزا کی ایک عزیزہ ہے نہیں سر کوئی کنیکشن نہیں ہے مرزا تو ہے نا تو سر اس طرح پر ایوب مرزا ان کے چچا ہوئے دیا مرزا کے اور سانیا مرزا کے نہیں مرزا اب آرہال ایک نسبت تو ہے نا تو سانیا مرزا کی بات ہو رہی تھی بھائیار وہ لان ٹینس کے ہر وہ جو ہمارے کرکٹر ہیں شوہب ملک جو سیالکورٹ والے ان کی وائف نہیں ہے یہ آجی ہے اچھا سر اولمپکس میں آپ بات کریں تو پلئئر میں چاہے جتنا مرزی پوٹینشل ہو جتنا مرزی وہ بندہ پرفارم کر سکتا ہو جب تک اس کو گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرے گی فسیلٹیز نہیں دے گی وہ آپ کے ملک کو اچھی طرح ریپرزنٹ نہیں کر سکتا میں انڈیا کی مثال دوں گا کہ ان کا جو جیولن تھرور تھا جس نے انڈیا کے لئے گول میڈل لیا ہے انڈیا اولمپکس سے کچھ مہینے پہلے لوک ٹاؤن کی وجہ سے اس کو پریکٹس نہیں کروا سکتا تھا اپنے ہوم گراؤنڈ پہ انہوں نے اس کو یورپ بھیجا اپنے ایکسپینس پہ فور سیورل منس کے وہاں پہ جا کے وہ ٹریننگ لے کیا بات ہے یہ ہوتی ہے بات اور اس نے پی بیک کیا ساڑھے آڑا وچارہ عیدوں پہلے تھا گیا ہے چودہ دن قطر بیٹھا رہا ہے بمار ہو کے کوئی ٹریننگ نہیں کوئی ککھ نہیں ادھا جا کے گراؤنڈ چی اترے ہے لیکن سار ارشد ندین نے فائٹ بڑی اچھی کی دیکھیں نا امکانات ہیں انشاءاللہ ہم ہاکی کی ذمہ داری تو لے چکے ہیں اللہ کے فضل سے ہم انہیں پیسوں کی طرف سے مار نہیں کھانے دیں گے اور اس بات کو بھی چیک کریں گے کہ پلفریج کہیں نہ ہو بدنیتی بددیانتی بدنوانی یہ ایک ہی چیز کے تین مختلف ڈائمینشنز ہیں یہ نہ ہو اس کو ہم وچ کریں گے ہمیں چاہے وچ مین کو چاہے وچ ڈاگ کو وہ ہم دیکھتے رہیں گے کیونکہ آگے ہماری قسمت آپ اچھا لڑ کے ہار جائیں میرے لیے وہ گولڈ میڈل ہے ہم اسے یہی سے کنٹینیو کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا مہم بیک خواتین حضرات محمد عاشق نامی ایک سائیکلسٹ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے آج کل اس نے اولیمپکس میں ہمیں ریپریزنٹ کر رکھا ہے ایشیا کومن ویلت پاکستان کے اندر جگہ جگہ میڈلز لے رکھے ہیں اس نے دوہزار اٹھارہ میں انتہائی قسمہ پرسی کے عالم میں اس کا انتقال ہوا تھا رکشہ ڈرائیور تھا یہ رکشہ چلاتا تھا تو میں سجیسٹ کروں گا اس کی فیملی کو کہ ایک نیشنل فیور ہے اگر یہ کر سکیں تو کوئی چھوٹی موٹی جگہ اپنے گھر کے اوپر ہی نا ایک بہت بڑی تصویر اولیمپکس میں جہاں سکوارڈ کے اندر اس کی تصویر بھی ہے رپریزنٹ کیا تھا اس نے جب اور نیچے اس کے میڈلز چاہے نیشنل ہوں چاہے انٹرنیشنل ہوں اور ایک ٹیگ لائن ضرور دیں کہ دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو اور سکوارڈ میڈلز گیس کریں آشک صاحب کے کتنے ہیں کنے جی ختم ختم سار میری بڑی فٹنس سی آجی دور فٹنس اچھا یہ فٹنس نہیں ہوتا فٹنس 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 میری بہت سی میں چھے کلومیٹر روز رن کردہ سی پتہ نکی تھے برات جانی ہوندی سی نہیں یار سویر سویر اٹھکے دال لاؤنی آہا سمیت باجہ سمیت یہ باجہ کتہ پہ رکھے جانا تھا صبح صبح جو نیٹ کری دیا تھا نا ہارڈ بال نیٹ اس تو پہلے واما پہنچ لئی ایک اور یہ پہنچیا یا کتہ پہنچیا ہی نہیں وہ کسی اور بھی ہاں تھے بھی آڑ لیا تھا انڈیا جتنے وسائل فراہم کرتا ہے نا یہ نہیں کہ میں خامخواہ کا نقاد ہوتے ہوئے کسی حسد کی وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں انڈیا جتنے وسائل جھونکتا ہے سپورٹس میں انڈیا کی جتنی آبادی ہے اس حساب سے انڈیا نے کمپیٹ نہیں کیا وہ عشرے اشیر بھی نہیں ہے جو میں ایکسپیکٹ کرتا تھا ان سے اب وہ اگر کہے کہ کوویڈ نائنٹین آڑے آیا تو وہ تو پوری دنیا کا مسئلہ تھا امریکہ نمبر ون ہے تو میں کبھی اس سے امپریس نہیں ہوا اس لیے کہ اس نے برین ڈرین بھی کیا ہے اور اس نے مسئل ڈرین بھی کیا ہے جہاں اسے جو چیز ملتی ہے وہ خرید لیتا ہے اس کو خریداری بھی آتی ہے اس کو بدماشی بھی آتی ہے اس کو بپاری بھی آتی ہے وہ بہت کاریگر ہے چائنہ کو بیٹ کرنا چاہیے تھا اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں نا تو جس طرح کی ان کی رائیولری ہے چائنہ کو ہر صورت اس پر زیادہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے لیکن سارا انڈیا بہت سپورٹ کرتا ہے انڈیا کرتا ہے میں یہی تو رونا رو رہا ہوں کہ جتنا سپورٹ دیتا ہے نا وہ وہ اتنے میڈلز نہیں لے کر آیا مثلا اس دفعہ میں سمجھتا ہوں سکیٹ شیوٹنگ میں بہت پیچھے گیا انڈیا یہ میرا اپنا ایونٹ ہے میں بہت پسند کرتا ہوں سکیٹ شیوٹنگ کو اس دفعہ وہ پرفارمنس نہیں دکھا سکے جو ماضی میں وہ دکھاتے آئے ہیں انڈیا سے ہم ایک چیز سیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا کے بہت سارے جو آتھلیٹس گئے ہیں وہ یونیورسٹی سٹوڈنٹس تھے انڈیا کی پبلک یونیورسٹیز اور پرائیوٹ یونیورسٹیز میں ایتھلیٹکس کی پراپر فسیلیٹیز اگزسٹ کرتی ہیں جہاں پر سٹوڈنٹس جا کر ایتھلیٹکس میں جاتے ہیں ہم پاکستانی یونیورسٹیز میں دیکھیں تو سپورٹس کو اتنی پرائیوٹی نہیں دی جاتی اتنی کیا بلکل ہی نہیں دی جاتی سر اس پہ پھر کرنا کیا چاہیے کوئی ایک چیز آبت ہے کوئی انقلاب آفری ایک اقدام اٹھانا پڑے گا اور ہو ایلس اگر عمران نہیں اٹھاتا ایک ادارہ ایسا بنا دے وہ کہیں سے پانچ چھے پاگل اکٹھے کرے سر کتنے تیار بیٹھے ہوں گے نہیں 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 وہ کہنے والے پاگل اور ہیں کرنے والے پاگل عمران ان کی سرپرستی کرے کسی اور کی نہ کرے وہ ایک کلسٹر ہوگا پاگل تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سرپرے ہوں نو سفارش اتنا بڑا پیچھے نو لکھ کے لگایا ہو ان کا ڈیفالٹ آنسر ہو نو تو ان سے پوچھے کھانا کھانا کہیں نو جب ان نہیں کھانا اس وقت تک نہیں کھانا جب تک آج میں یہ گتھی نہیں سلجھا لیتا ایسے لوگ ہوتے ہیں اور بڑے خوش رہتے ہیں اس ماحول میں ہاکی ان کے حوالے کریں کرکٹ ان کے حوالے کریں آغاز کریں پھر اسی جیسا ایک کلسٹر اور بنائیں پولیس اس کے حوالے کریں آپ پاشی ہیلتھ ایڈوکیشن اٹو پہ ملک نہ چلے میرا نام چینج کر دیجئے گا اس ملک میں بڑے امکانات ہیں میں بار بار بات امکان کی کرتا ہوں اور لٹمس ٹیسٹ کیا ہے اسی بے ہنگم بد مزاج بد کردار ٹریفک کو موٹر وے پہ لے جاؤ گز کی طرح سیدھی ہو جائے گا اس کو جدہ ائرپورٹ پہ کھڑے دیکھیں کبھی ایتھرو پہ کھڑا دیکھیں کبھی اس کو دبائی ائرپورٹ پہ استمبول ائرپورٹ پہ کبھی کھڑا دیکھیں آپ کہیں گے یار how civilized they are they don't even look like پاکستانی یہ دوسروں کا help کر رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے اندرسی کریں گا اس موٹر پہ کھڑے دیکھیں جب انہوں نے پاکستانی یہ ڈیفالٹ یہ ہوتا ہے یہاں تیوری پہ بل ہوتا ہے یہ پتہ نہیں اس پانی کا اثر ہے اس مٹی کا اثر ہے تو کتنا آسان حل ہے کہ چار چار پانچ پانچ بندے سیلیکٹ کرو یہ پھر لے کر آئیں گے آپ کو ریسورسز کی طرف کہ بھائی ادھر جھونکو یہ پیسہ جھونکو ادھر آئی پی پیز سکو کتنے پرسنٹ پیسہ ادھر دیں اپنی امپورٹس کے اوپر یہ ٹیکس بھی لگاؤ لیسکو سے لو واپڈا سے لو کسی ادارے سے لو یہ بڑے بڑے ڈیولپرز سکو کہ اپنی کمائی کا ٹین پرسنٹ ہمیں کرزے ہسنا دے دیں یہ بڑے بڑے ٹائکونز ہیں انہیں کہیں گے ہمیں انہیں سپورٹس کو دیں اور ہم آپ کو کیش میں بھی ریٹرن کریں گے کائنڈ میں بھی ریٹرن کریں گے کہ جس دن میڈل لے کر آئیں گے ہم اس دن منشن کریں گے کہ حبیب بینک کا اس میں یہ رول ہے کوککولا کا یہ رول ہے قدینا حضرات پھر ہمیں بڑے ٹائک سٹے وڈاس بیلکم بیک قدینا حضرات وقت ہوا ہے سوز و سلام کا پیش کرنے جا رہے ہیں بلال علی میر کوئی تو ہے جو نظامِ ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظامِ ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے نظر بھی رکھے سواتے بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی نظر بھی رکھے سواتے بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو خانے لا شعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا 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 ہے تلاش اس کو نکربتوں میں وہی خدا ہے وہ ہے بدلتی تلاش اس کو نکربتوں میں وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خیرؑ وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی جلا رہا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی جلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو ندے نظر جو آ رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے سبحان اللہ ویلکم بیک جی اروبہ صبر ہے کہ ایٹی ایم سے پیسے چوری کرنے والا نوجوان خود مشین میں پھنس گیا ویڈیو وائرل یہ مشین کے اندر جا کے نکال رہا تھا پیسے دیوار توڑی اس نے پیچھے سے اور اس کیبن میں داخل ہو گیا اب سامنے کوئی سامان پڑا ہوگا یا کوئی رکاوٹ ہوگی یہ ٹوٹی ہوئی دیوار اور مشین کے پیچھے سے گزرتے ہوئے اس کے اندر پھنس گیا اور سر دیکھنے میں ایسے لگتا ہے جسے وہ سکرین کے اندر سے بس اتنا ایریا اس کا باہر نکلا ہوئے دیوار توڑنی سے زیادہ توڑ لیں گا انہیں شہی تھا جنگ کی تھا بچارہ اور وہ بھی تامل ناڈو کا اوہ 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 اچھا انڈیا جو بہت ایٹما ہوں دییاں میں ساملا ہے اب آتی ہی بہت ہے پا جی سباہ عرب آبادی آئٹم نہ ہوں تو اور کیا ہو سباہ عرب آبادی پاکستان دی اندھی تی توبہ ہی ہوئی نہیں سی اب تمہارا کیا خیال ہے توبہ نہیں ہے بائیس کروڑ نے توبہ کروا دی ہے اس حوالے سے ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی بنگلہ دیش کو فالو کرنا پڑے گا مجھے بنگلہ دیشی قیادت سخت نہ پسند ہے سامہاو ایڈونٹ لائک حسینہ باجد وہ بہت ایکسٹریمسٹ واقع ہوئی ہیں اور اپنے اندر کا وینم وقت کے ساتھ ساتھ بندہ بھول جاتا ہے پلے ڈاؤن کر دیتا ہے لیکن بتا نہیں کونسی آتمہ ہے ان کی جو شانت ہوئی نہیں پا رہی اسی اسی سالہ بزرگوں کو وہ فانسی پہ لٹکا رہی ہیں دیکھو اور سمجھ رہی ہیں کہ ہم نے انتقام اب یہ ایک دوسری گفت بشروع ہو جائے گی بہرحال ٹیکسٹائل کے حوالے سے انہوں نے بہت ترقی کی ہے عبادی کے حوالے سے بہت ترقی کی ہے کرکٹ کے حوالے سے انہوں نے بہت ترقی کی جی جی تو یہ کچھ چھوٹی باتیں نہیں ہیں بہت چھوٹا ملک ہونے کے باوجود ایکانومی میں ہمیں تین لینکھوں سے بیٹ کر گیا یہ جو بنگلہ دیش کی ریجیم ہے یہ حالیہ انڈین ریجیم کے ساتھ بھی بڑی کلوز ہے کلوز ہے لیکن جس طرح افغانستان یہ مزہ چکھنے کے بعد پتھر چاٹنے کے بعد واپس چلا گیا ہمارے ایرانی بھائی یہ شغل ملہ لگائے رکھا انہوں نے چاہ بہار کا چار دن موج مستی کرنے کے بعد ان کی آنکھیں کھل گئیں اسی طرح بنگلہ دیش کو بھی سمجھا جائے گی آہستہ آہستہ بنگلہ دیش چونکہ کنٹیگویس ہے ان کے ساتھ اس لیے ان کا بنتا ہے ویسٹ بنگول ایسٹ بنگول لیکن فیوچر میں اس طرح کی پولیٹکس مجھے پٹتی نظر آتی ہے بری طرح شکست خردہ نظر آتی ہے مودی کیس بھی اور حسینہ شیخ بھی آپ صاحب میں جاننا چاہتا ہوں آپ نے کوئی خاص چیز نوٹ کی ہے ہاں جی میں نے خاص چیز نوٹ کی ہے کیا سیلی کہ قدرت جب کچھ کرنے کی ٹھان لے تو کر کے دکھاتی ہے یہ آپ کس حوالے سے کیا ہے آپ کی پرفارمنس آپ کی محنت ہے میری محنت اتنی سی ہے میرا پیشنس اتنا سا ہے ان سب کا پیشنس اتنا سا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا میں بار بار ہر شو میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں اور ساتھ دعا بھی کرتا ہوں کہ آپ کو نظر نہ لگ جائے سب تو چھوٹا جو آئیود تھا اس چور تھا کی کرنا ہے اتتے تھے لالا تھے گبول ہی چھائے نے اچھا آپ کو یاد ہے فیصلہ باد میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک بندہ آیا اس نے ایٹی ایم میں حرکت کی پنگا کیا اور کیمرے میں دیکھ کے نموں چڑھاتا رہا بہت افسوسناک واقعہ سر مر گیا سی بات اور وہ پولیس کسٹڈی میں پھر مر گیا تھا لیکن سر اس کا کہتے ہیں کہ وہ ذہنی طور پر معذور تھا ایسا ہی تھا اس کے بازو پر ٹیٹو کروایا ہوا تھا اس کے والد نے نام پتہ یہ بیچارہ مست ہے جی جی تو انفورچنیٹی یہ ہونا نہیں چاہیے تھا وہ پتہ نہیں پولیس کسٹڈی میں کیوں مر گیا پولیس والے کہتے ہیں ہم نے کوئی تشدد کی ضرورت ہی نہیں تھی نظر آتا تھا وہ بیچارہ مجزوب ہے پھر ایک بندر نے پیسے نکالنے کی کوشش کی ہے ببو ببو نے بندر پالا ہویا تھا پاہ جی میں انہوں کہہ رہا بندر کی بندر نے نکالنے کی کوشش کی اس میں چاہ رہے کہ ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا اس نے کہا اگر ماروی چلا گیا نہیں پھر تو اسے ہی کہہ رہے کیا یہاں پر تو پوری کی پوری مشین اٹھا کے لے جاتے ہیں سر دوزار ساتھ میں جب یہ بینیزی بھٹو کا بڑی بھیانک رات وہ رات ہمیں کئی ہزار ارب روپے میں پڑی ہے وہ کیسے سر بھئی دو سو ارب کی املاک تو ایک رات میں جلا دی گئی جی بالکل اور اس کے بعد ہمیں بھائی صاحب کو حکومت دینی پڑی ایک رات میں دو سو ارب اور پانچ سالوں کی کتنی راتیں بنتے ہیں بہت تہاشا سر آج کل جو ہے ایٹی ایمز ریلیٹڈ بہت زیادہ فروٹ سامنے آ رہے ہیں آپ سے وائی ٹیلی فون اور وائی ایمیل آپ سے ڈیٹیلز پوچھی جاتی ہیں اور اس کے بعد آپ کی ٹرانزاکشنز کے درو پیسے چوری کیے جا رہے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا بندہ ایران ہوتا ہے یار ابھی کل میں نے چیک کیا ہے اس میں ڈیڑھ لاکھ روپیہ تھا رنگیلہ صاحب کے ساتھ یہ ہاتھ ہو چکا ہے مجھے پتہ اور اس میں بھی بڑے طریقے ہیں جو نیا ترین طریقہ آیا ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی فون کر کے کہتا ہے کہ میں نیشنل بینک سے بات کر رہا ہوں ہم ایف بی آر کی ویریفیکیشن کے لیے آپ سے آپ کی ڈیٹیلز مانگنا چاہتے ہیں اور وہ ایمپرسنیٹ کرتے ہیں ایف بی آر کو یا نیشنل بینک کوئی افسر بن کے اور خاص طور پر ان کا بہت بڑا اتھیار پتہ ہے کون خواتین پڑی لکھی انتہائی مطانت کے ساتھ گفتگو کریں گی دوسرے کو تجربہ ہی نہیں ہوتا بیچارے کو اس طرح کی گفتگو کرنے کا خود بھی وہ چالاک ہے لیکن اگر حمت کرو پہلا پہلا جھوٹ ہے اس کو یقین آ جائے گا دنگیلہ صاحب کو اسی لیے یقین آ گیا تھا کہ پہلا پہلا جھوٹ تھا اور کسی لڑکی نے کبھی اسلام علیکم کیسے ہیں عزر صاحب کر کے بات نہیں کی اس نے کہا کہ سید عزر بخاری آپ ہے وہ ہم نے کہا کہاں نا وہ سمجھ گی ہوگی کہ امیر بھی ہے اور کیوٹ بھی ہے ایٹی ایم کے پریونٹیو میجرز میں ایک بات ہوتی ہے کہ آپ کا پاسپورٹ جو بھی ہے ون ٹو تھری ہے اگر یہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے کہ اندر کوئی بندہ ہے اور وہ آپ سے گن پوائنٹ پہ کہہ رہا ہے کہ پیسے نکلواؤ تو آپ اسے الٹا لکھ دیں تری ٹو ون لکھ دیں کارڈ ہیلڈ ہو جائے گا ایک دم وہ کارڈ پاس گیا یار اس کے بعد جو چپیڑے انہوں نے مار گئی پچاس ہزار بجاتے ہوئے پچاس لاکھ کی چپیڑے کھا لوگ ہیں اور لوگ نہیں مارے انہیں تھلے بٹھا گئے مار گئے اچھا جی آج کی بات جو ہے وہ یہی کہ ایک تو سائبر کرائمز والے وہ بالکل ہمہ تنگوش ہیں آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں آپ اپنا کیس ضرور لے کے جائے کریں ان سے بات کیا کریں ایک ادارہ قائم کیا ہے تو اس کو کام پہ بھی لگائے اور میں نے دیکھا ہے کہ بڑی تندہی سے کام کرتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے بندے پہ ناکس اور نالائک لوگ چونکہ ایک ایک جگہ موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ سست روی کا شکار ہوتا ہے پورا ملک سست روی کا شکار ہے سائبر کرائمز کو اپنے جوہر دکھانے کا موقع ضرور دیا کریں نمبر ٹو کسی کے ساتھ اپنے کریڈینشلز شیئر نہ کیا کریں بلے سے وہ کہے دی میں آپ کا فلاں 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 بول رہا ہوں اگر آپ اس کو پہچانتے نہیں یعنی آپ کا اکاؤنٹ ہے کوئی اس کے ریفرنس سے کوئی بندہ بات کر رہا ہے اور وہ کیسے کہ لوگوں نے ہائر کر رکھی ہوتی ہیں چارٹڈ اکاؤنٹنٹ کمپنی ہے کہ میں عابد فروک اینڈ کمپنی سے بات کر رہا ہوں انڈسٹوڈ ہے کہ بھی کمپنی وہ ہے جس کے بیسیوں ملازمین ہیں ان میں سے کوئی ایک بات کر رہا ہے نیور شیئر یور کریڈینشلز یہ بہت ضروری ہے اور تیسرا یہ کہ ایک نیا ایک فراڈ وہ آج کل بڑا انوگ ہے کہ باہر سے آپ کا پارسل آیا ہے اور اس میں گولڈ ووچز ہیں کوئی ایک دو قیمتی چیزیں ہیں تو آپ کو خود آکے دیکھنا پڑے گا نظر آتا ہے اس میں وہ ہوتا بھی اوپر سلیفین سی بڑی سمارٹ سی لگی ہوئی اندر پڑی رولیکس یا راڈو وہ لشکاریں مار رہی ہوتی ہے تو آپ نے اس لمحے اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے یہی بریکنگ پوائنٹ ہوتا ہے لالچ اور خوف بندے کو یہاں سے ایک دم یہاں لے آتے ہیں اور پھر ایک اور بات یہ اہم ایونٹس پہ اہم ڈیز پہ یہ جو لنکس دیتے ہیں آپ کو سوشل میڈیا پہ ووٹس ایپ پہ کہ آپ اس کو کلک کریں اور آئیں تاکہ ہم آپ کو بتائیں کہ ہم آپ کے لئے کیا کچھ لے کر آئیں تو وہی لمحہ ہوتا ہے بڑا خطرناک کیونکہ جو ہی آپ نے کلک کیا وائرس آٹومیٹیکلی آپ کے سسٹم میں آ جاتا ہے تو پھر وہ آپ کو تگنی کا ناچنا چاہتا ہے پوری طور پر اس کی ریپورٹ کریں اس نمبر پر جو ہم سکرین پر دکھا رہے ہیں ان چیزوں کا خیال رکھا کریں اس کی آڑ میں بڑے بڑے جرائم ہو رہے ہیں آج کل فتی نظرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویک اجازت دیجئے اللہ حافظ ناصر